بسم اللہ الرحمن الرحیم حاج کا شوق حاج اسلام کا پانچوہ اہم رکن ہے ہر مسلمان کی دلی عرض ہوتی ہے کہ وہاج ادا کرنے خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرے ہمیں اپنی خوش نصیبی پر ناز ہونا چاہئے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ پاک نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ان جگہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے اور جو لوگ ابھی تک نہیں جا سکے اللہ پاک کوئی وسیلہ بنا دے تاکہ آپ اور میں مکہ اور مدینہ حاضر دے سکیں اس سفر پر روانگی کے لئے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے اور جو کیفیت ہوتی ہے بس بندہ محسوس کر سکتا ہے نہ کسی سے کوئی کیفیت بیان کر سکتا ہے جیسی کیفیت ہوتی ہے حالانکہ ہم اس دو کے ہیں جس میں کافی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں یہ فرض ہر بندہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت مشکل کر دی ہے حج ادا کرنے کے خراجات اتنے زیادہ کر دی ہیں کہ حج کے ایک عام بندہ نہیں جا سکتا اللہ پاک سب کیلئے آسانیہ پیدا فرمائے اور جن لوگوں اس جگہ کی زیارت اور عبادات نصیب ہوتی ہیں میرا اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کی تمام عبادات قبول فرمائے میں صرف ایک تحریر لکھ رہا ہوں لیکن لکھتے ہوئے جو میری کیفیت ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں بھی کبھی مکہ جاؤں گا روزہ رسول پر حاضری دوں گا اور نبی پر حاضری دوں گا میرے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے اور میرے ساتھ ستری حالت میں پاک جگہ پر حاضری کا موقع دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں پانچ وقت کا باجمات نمازی بنائے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کو ہم پسند آجائے طالب دعا سیفر احمان آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور کمینڈ میں آمین لازمی لکھیں کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم جا سکیں و السلام